محترم جنرم محمد جسیم حاشمانی صاحب ہیوزٹن یو ایس اے السلام علیکم ہم آپ کے ممنون ہیں کہ ہماری ویب سائٹ اہل سنت ڈوٹنٹ پر آپ نے یاد فرمایا آپ کے تین سوال ہمیں موضوع ہوئے آپ نے فرما کیا امریکہ میں شیرز کا کاروبار جائز ہے محترم جسیم صاحب پہلے کیا ذہن میں رہے ہر ملک میں جتنی بھی شیرز مارکیٹیں ہیں اور جتنی بھی کمپنیاں ہیں بغیر سوٹ کے یہ اسٹیبلشی نہیں ہوتی کوئی کمپنی اگر آپ کو قائم کرنی ہو تو ظاہر ہے کہ بینگ سے سوٹ پر پیسے لینے ہوتے اور اس طریقے سے کمپنیاں بنتی تو اب بتائیے یہی سوٹ جو آپ کسی بینگ سے لے رہے ہیں ایک کمپنی کو اسٹیبلش کرنے کے لیے آپ نے شیرز میں اسے تقسیم کر کے اور بازار میں اس کے شیرز نکال دیئے اب آپ دیکھئے کہ اس کے پسے پردہ سوٹ انوال ہے یا نہیں ظاہر ہے کہ چاہے وہ امریکہ ہو لیکن اگر کوئی مسلمان سوٹ سے پیسے لے اور سوٹ ہی سے وہ کارخانہ بنا ہے اور امریکہ گورنمنٹ کو سوٹ دے تو یہ کیسے جائز ہو سکتا اس لیے اگرچہ وہ امریکہ شہر ہے لیکن شیرز کا کاروبار وہاں بھی ناجائز ہو دوسرا آپ نے یہ کہا کہ میں نے سنا ہے کہ چند کمپنیوں کے حصص کے لین دیں جائز کیا یہ برست ہے تو دیکھیں یہاں بھی وہی بات ہے کہ وہ کمپنیاں بھی بغیر سوٹ کے تو اسٹیبلش نہیں ہونی اگر ان کا قائم ہونا ہونے پر سودھی کا داروں مدار ہے تو یہ بھی جائز نہیں ہوگا تیسرا آپ نے یہ پوچھا کیا شیرز کا کاروبار خالص انجوا ہے یقین جوئے کے قسم ضرور ہے کہ آج وہ شیر ایک ہزار روپیے کا ہے کل اگر اس کمپنی کا دیوالیا ہو جائے تو وہ شیر جو ہے اس کی ویلیو ایک تیشو پیٹر کے برابر بھی نہیں رہتی پان باننے کے کام میں بھی وہ نہیں آئے گا تو اس میں ایک جوئے کا پہلو بھی پایا جاتا ہے اس لئے تینوں کام ناجائز ہے ہمارا مشورہ یہی ہے کہ آپ ان کاموں کو نہ کیجئے اگر آپ کو تفصیلی خطوہ لینا چاہیں تو دارالعلم امجدیہ سے رجوع کیجئے پتہ یاد رکھیں دارالعلم امجدیہ آلم جیر ہو